آج آپ وہاں کھڑے ہیں جہاں آپ کی سوچ آپ کو لے کر آئی ہے آئندہ بھی آپ وہاں جائیں گے جہاں آپ کی سوچ آپ کو لے کر جائے گی یعنی آپ کی موجودہ صورتحال آپ کی ماضی کی سوچ اور عمل کا نتیجہ ہے یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ فرد کی کارکردگی اس کے حاوی خیالات کے مطابق ہوتی ہے آپ جس طرح سوچتے ہیں اس سے آپ اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اپنی زندگی اور قسمت کو اپنی سوچ سے کنٹرول کرتے ہیں آپ اپنی سوچ کی وجہ سے اروج حاصل کر سکتے ہیں خوشی سکون اور لا محدود طاقت حاصل کر سکتے ہیں سوچ کی وجہ سے پستی کا شکار ہو سکتے ہیں خوشی اور سکون سے محروم ہو سکتے ہیں آپ کی کامیابی اور لاکامی کا انحصار آپ کی سوچوں پر ہے کسی بھی قسم کی کامیابی کے لیے سوچ کی کوالٹی آپ کی ظہارت سے زیادہ اہم ہے سوچ آپ کی تمام کامیابیوں خوشحالی اور خوشی کا ذریعہ ہے دنیا کی تمام اجادات اور دریافتیں سوچوں ہی کا نتیجہ ہے سوچ آپ کی کامیابیوں ناکامیوں غربت خوشحالی خوشی اور دکھ کی ریسپونسبل ہے فرد کی سوچ کا انداز اس کی تمام کارکردگی کو مصبت یا منفی طور پر متاثر کرتا ہے آپ کی سوچ آپ کے احساسات تک کو متاثر کرتی ہے سوچ اور خیالات بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں شکوک و شبات اور خوف کے خیالات ناکامی کی طرف جانے والے راستے ہیں منفی سوچیں منفی حالات پیدا کرتی ہیں خراب صحت ناخوشی دکھ غربت بوریت کمزور قوت ارادی غلط فیصلے تال مٹول نفسی جسمانی بیماریاں گریلی تہازات دوستی کا خاتمہ مایوسی خوف ناکامی اور ازدواجی مسائل وغیرہ منفی سوچوں کا نتیجہ ہیں مصبت سوچ آپ کی اچھی کامیاب اور خوشحال زندگی کا پاسپورٹ ہے خوشی سکون صحت خود اعتمادی زندہ دلی جوش و ولولا ذہنی سکون قوت برداشت صبر خوشگوار ازدواجی زندگی اچھی گریلو زندگی بہترین کاروباری تعلقات محبت یقین اور قوت فیصلہ وغیرہ مصبت سوچ کی پیداوار ہے انسان اپنی سوچوں کا مجبوعہ ہے آپ جو سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں یعنی اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں تو آپ کامیاب بن جائیں گے آپ کی سوچ آپ کی زندگی میں واقع ہونے والے تقریبا ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے یہ آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز اور سست کر سکتی ہے آپ کے نظام حضم کو اچھا یا خراب کر سکتی ہے آپ کے خون میں کیمیائی مادوں کو تبدیل کر سکتی ہے آپ کو گہری نیم یا بے خوابی سے دھڑچار کر سکتی ہے مقبول یا غیر مقبول بنا سکتی ہے یہ آپ کو پر اعتماد یا غیر محفوظ بنا سکتی ہے آپ کی سوچ آپ کو طاقتور یا بے بست بنا سکتی ہے یعنی لوگ اپنی سوچ کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں ہماری کامیابی کا انحسار حقیقی طور پر ہمارے خیالات کی کوالٹی تسرت اور شدت پر ہوتا ہے